موسیقی مگر دس سال میں سوائے نو سال میں کیا ہوا صرف ایک شخص کو مضبوط کر دیا گیا ایک مذہب کو مضبوط کر دیا گیا ایک آئیڈیالوجی ایک نظریہ کو مضبوط کر دیا گیا ایک شناخ کو سب شناخ کے آگے دوسری شناختوں کو مٹانے کوشش کی گئی ایک زبان کو مضبوط کر دیا گیا تو ہماری جمہوریت تو کھوکلی ہو چکی ہے اور سر کوئی بھی حکومت اور پاٹی صرف جبر اور استحصال پر خائم نہیں رہ سکتی ہے سر دوسرا پوائنٹ سر جو میں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہ رہا ہوں سی ڈبل اے کے خانون کے تعلق سے مرکزی ایک وزیر نے اخبار میں بیان دیا کہ ہم آٹھ دن میں کرنے والے ہیں آپ آٹھ دن میں کریں گے آٹھ دن میں احتجاج شروع ہوگا ملک کے کونے کونے میں آپ سی ڈبل اے کو مذہب سے ختم کر دیجئے مذہب سے جوڑیں گے تو آپ کا ارادہ برا ہے آپ بھارت کی اخلیتوں کو بھارت کے مسلمانوں کو دلیتوں کو آپ پریشان کرنے کا آپ کا ارادہ ہے سر دوسری بات یہ ہے کہ سی ڈبل اے کے خلاف کیوں ہمیں کیونکہ سیمانچل کے مسلمان کو آپ بنگلہ دیشی کہتے ہیں کوئی منسٹر مجھے کہتا ہے کہ گھسپیٹی ہے روہنگی آئے تو سی ڈبل اے کو مذہب سے جوڑنا غلط تھا اس کو نکالیے مگر ہمارے دیش کے پدھان منطری سر وطن عزیز کے وزیر آزم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے میں اپنے بچپنے میں جب حصوی پڑتا تھا تو میں نے ایک سٹیچو کی فوٹو دیکھی تھی پریس کنگ آف مہنجداروں ایسا لگتا ہے کہ وہیسا ہی لگ رہا ہے کہ پدھان منطری نہیں ہے بلکہ پجاری سمراد بن چکے ہیں وہ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے صدر جمہوریہ نے کہا تھا کہ باویس جنوری یہ تاریخی دن ہے بلکل تاریخی دن ہے باویس جنوری کی بنیاد چھے ڈسمبر نائنٹی ٹو کو رکھی گئی باویس جنوری کی بنیاد ایٹی سکس میں تالے کھول کر رکھی گئی باویس جنوری کی بنیاد جی بی پنٹ نے رکھی تھی اس لیے تاریخی دن ہے اور تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ سر اسی آیوان میں سولہ ڈسمبر نائنٹی نائنٹی ٹو ہم نے ریزولوشن پاس کیا تھا آپ بتائیے کہ آج اس ملک میں چاہے کوئی سیکولر پاٹی کا ہو یا جو بھی ہو والے سب سیکولر ہیں برا میں ہو کسی میں ہمت نہیں ہے کہ چھے ڈسمبر کی بات کی جائے اور وہ تاریخی دن اس لیے بھی انصاف کرنے والوں میں ایک ان سی آیوٹی کے چیئرمن ایک گورنر اور ایک نامزد شدہ رکنے پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے تھے اب آپ بتائیے میرے پاس بچا کیا ہے بچا یہ ہے کہ آرٹیکل تھٹی ٹو بچا ہے جس کو بابا سب امبیٹ کرنے دیا آج ملک کے سترہ کور مسلمان بھارت کے وزیر آزم پر اعتماد بھروسہ نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے بتا رہا ہوں کھل کے کہہ رہا ہوں اگر آپ آرٹیکل تھٹی ٹو کا ڈیو پروسس ہی ختم کر دیں گے تو پھر میرے پاس کیا بچے گا سر کیا بچے گا میں تو یہاں کھڑے ہو کر وہ سپریم کورٹ کے مایاناز بے باگ وکیل لشن ڈیوے کی طرح تو نہیں کہہ سکتا مجھے آج بھی رول آف لاو میں بھروسہ ہے مجھے آج بھی خانون پر سمیدان پر بھروسہ ہے مگر ڈیو پروسس تو فالو ہونا چاہیے ڈیو پروسس فالو نہیں ہو رہا ایک تاریخی دن باویس جنوری تھا ایک تاریخی دن اکتیس جنوری تھا سر رات کے اندھیرے میں اپیل کیے بغیر آپ آرے لے کر راستہ کھول دیتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں سر چھت سو سال کی محرولی کی مسجد کو بغیر کو نوٹیس دیئے آپ نے ڈیمالش کر دیا میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے پدھان منطر اور ان کی سرکار بھارت کے مسلمانوں سے ان کی شناخ کو چھیننا چاہتے ہیں خاجہ اجمیری کے آستانے پر چادر بچائیے مگر آپ جو چادر مجھ سے چھیننا چاہ رہے ہیں میری مسجد ہے آپ ہر مسجد کو چھیننا چاہتے ہیں آپ بتائیے سترہ کور مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہر مسجد کو چھین لیں گے مجھ سے پھر میرا وجود کس مانے رکھتا ہے میرا شناخ کیا مانے رکھتا ہے